پارکیو کا فیوچر بہت برائٹ ہے آپ گھر بنائیں رینٹ آؤٹ کریں یا خود رہیں السلام علیکم کی عقurity السلام علیکم یعنسme وینکو بیکم swap کا عالی میں سمیل isی سویب اعداد میں سینئر شلسang مینجر ہوں پارکیو سویٹی اسلامباد میں آجGUہug irrigیس radiation موجود ہے اگین وہ کسی introduction کا معتاج نہیں ہے I must say The trend setter in the real estate market جنہوں نے real estate میں چیزوں کو understand کا لیا before time اور ایک doing real estate marketing company launch کی with the utilization of in fact best utilization of digital and social media ہمارے صاحب مجود ہیں اسمان علم صاحب welcome اسمان علم صاحب chairman sky marketing thank you so much شویب thank you for invitation اسمان صاحب ہم تھوڑا صاحب سے جاننا چاہیں گے ہماری ویورز جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو اپنا جرنی ہے کیسے start کیا کیسے آپ نے realize کیا کہ real estate market میں جو evolution ہے وہ required ہے اس میں اپنے innovation ایڈ کرنی ہے in terms of digital marketing اور انٹرنیٹ سرفنگ کو اپنے کیسے سوچا کہ اس کو positively اپنے ریسٹیٹ کے لیے utilize کریں دیکھیں شویب جیسے وقت کے ساتھ چیزیں نہیں آ رہی ہیں اور آپ ان trends کو adopt نہیں کرتے ہیں تو آپ دنیا سے پیچھے رہے جاتے ہیں اور market میں پیچھے رہے جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے observe کر لیا تھا کہ جیسے ہی 3G کا دور 5G کا دور آ رہا ہے تو ہمیں نئے trends کو لے کے آنا ہے اور جو right of information ہے وہ جلدی سے جلد لوگوں تک بنچانی ہیں تو اس کے لیے internet social media ایک ایسا platform تھا جو ہم observe کر گئے تھے اور ہم نے اس کو زبردست طریقے سے ہم نے utilize کیا اور اس وجہ سے sky marketing کو اللہ نے عزت بخشی اچھا نیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسمان صاحب تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں کہ آپ نے پارکیو کے ساتھ اپنا جرنی کب start کیا کون سی ایسی چیز جس نے آپ کو motivate کیا جس نے attract کیا کہ آپ پارکیو شیٹی کا کام کریں کہ آپ پہلے دن سے پارکیو شیٹی کے ساتھ ہیں جب سے project start ہے الحمدللہ since then you are with us تو مجھے تھوڑا سا guide کریں کہ کیا چیز تھی ایسی کیا belief تھا آپ کا ایسا کہ آپ کو لگا کہ یہ چیز بڑا ایک tangible project ہے اور ہمیں اس میں کام کرنا چاہیے دیکھئے میں 2004 سے میں نے real estate اسلامباد کا آغاز کیا تو میں سیریے کا business کرتا تھا سیریے سیکٹرز میں کام کرتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ ایسی جگہ جو اسلامباد کے سیریے سیکٹرز کے بلکل قریب ہو اور ایسا brand ہو جو اچھا deliver کر سکے تو اس حوالے سے میں نے park choose کیا اور اس کے ساتھ کام کیا جو میری observation تھی بلکل صد ثابت ہوئی کہ اتنا خوبصورت project جیسے ایک ایکسر example دیتا ہوں ڈی بارہ ہے سیریے کا سیکٹر وہاں الگ قیمت ہے اور ایک اچھے brand کے ساتھ وہاں آنا اس area میں جیسے جسے area میں park view ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام باد والے لوگوں کے لیے اور real state کے لوگوں کے لیے ایک بہتر چانس تھا جو میں نے avail کیا اور الحمدللہ میں اس میں fruitful result unbaked جی برکل ٹھیک کہنا ہے اسلام باد میں اتنی lush green area میں کوئی product کوئی project available نہیں ہے جو ایک blessing ہے اسلام باد کے residents کے لیے بھی اور out of اسلام باد یا nationwide آپ کہلیں یا worldwide بھی کہلیں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی موجود ہیں ان کے ایک blessing ہے کہ دیکھیں enjoy the equal green and hilly environment in اسلام باد اسلام باد یہ بتائیے گا کہ why پار کیوں آپ اس کو کیسے define کریں گے اپنے customers کے لیے میں کسٹومرز کو یہ define اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علیم خان صاحب کا ویجن دیکھیں یہ پرسن یہ شخص ایسی چیز بناتا ہے جو وہ خود رہ سکتا ہے وہ خود اس چیز کو enjoy کر سکتا ہے وہ چیز وہ اپنے customer کے لیے بھی سوچ ہے یہ ایک بیسٹ بزنس من کی اچھی سوچ ہے کہ جیسا آپ خود جگہ میں رہے وہ چیز بننی چاہی جی بالکل نو ہماری جو فاؤنٹین بن رہی ہے in fact جو ڈاؤنٹون پورا بن رہا ہے کراچی میں جو ہم نے project launch کی ہے بیچ resort وہ بلکل ان کے جو mindset کو reflect کرتا ہے کہ جو چاہتے ہیں جو فیسلیٹیز انٹرنیشنلی لوگ avail کرتے ہیں why not in پاکستان ڈاؤنٹون کو لے کے اسمان صاحب کیسے بریف کریں گے کہ جو ڈاؤنٹون ہمارا ہے جو اس کا وین ہے آپ کے point of view سے being a real estate marketing company یا آپ کے business کو لے کے یا as an end user آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاؤنٹون کا impact آئے گا overall پاکستان کی especially اسلام بارکٹ بہت زبردست میرا کا impact آئے گا جو properties کے rate پاکیو کے اندر وہ بڑھ جائیں گے لوگوں کی demand بہت develop ہو جائے گی اور اس خوبصورت activity کو پورا اسلام آمد enjoy کرے گا اور ایک ڈیفرنٹ کھانا بھی کھائیں views کو بھی 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 داسنگ فونٹین کو بھی انجائے کرے تو being a trend setter in real estate market مجھے آپ تھوڑا سا guide جو ہمارے نئے آنے لوگ ہیں یا جو لوگ اس میں ابھی jump in کر رہے ہیں یا new born babies ہیں in the market of real estate ان کو کیا guide کرنا چاہیں گے کہ ان کا focus رکھ کے کس قسم کے پروڑکٹ کو فوکس کر کے اپنے clients کو best product provide کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں realistic project پہ کام کریں جو اسلام باد کے قریب تین ہیں جو لوگ وہاں رہ سکیں رہ نہیں سکتے تو rent پر دیں business کریں اس اپنی property کے ساتھ جو feasible ہو اب شہر سے دور جو society ہیں وہاں business نہیں ہوگا personal involvement آپ کی personal affiliation کیا ہے park city کے ساتھ دیکھیں میں park view کے ساتھ سالوں گزرگیں کام کرتے ہوئے میں اپنے clients کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی buildings بنائے اور selling کرنے کے لئے نہیں میں اسے rent out کرنے کے لئے اپنا project لے کے آنگا کوئی food کے brands لے کیا ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ dancing fountain اور lake کے جو concept ہے یہ پاکستان کی capital کے لئے game changer ہوگا ہمارے ایک نئی activity اسلامباد اور twin city کے لئے آئے گی جو enjoy کریں گے اس park view کو اچھا ایک چیز اسمان صاحب ہم نے تمام guests سے یہ question پوچھا ان سے inquire کیا ان کا idea لے اس بارے میں ان کا کیا ہوئے ہمیں guide کیجئے کہ according to you ابھی current situation ہے financial کہہ لیں instability کہہ لیں financial crisis کہہ لیں whatever it is political instability کہہ لیں جو بھی آپ سمجھ دیں اس کو جس کی بیعیس market میں down fall ہے تو لوگ کا جو paradigm بنا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا اس current situation میں آپ specifically کیا guide کرنا چاہیں کہ what is the right way to do business or what they have to do cope with their finances and all that دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں اسلامباد میں کوئی crisis نہیں ہے اسلامباد کی جو property آپ کے سامنے usable ہے اس property کی قیمت بڑی ہے اس کے rental value بڑی ہے کیونکہ اسلامباد میں بہت کم جگہ ہیں دیکھیں شہر سے دور تو بہت societies ہیں میں خود بھی ان میں کام کیا لیکن ایک future ہے لیکن جو آج ہے وہ پار کیو آج ہے آج آپ لیں آج آپ بنائیں آپ profits ہوں گے کوئی حالات خراب نہیں ہونے جا رہے ٹھیک نہ ہمیں اپنے ملک کو چھوڑنا چاہیے دیکھیں اپنی property اپنے سامنے تو پڑی ہوئی رہا اور ایسی property جو usable بھی ہو تو پاکستان میں کے capital اسلامباد میں لاکھوں لوگ ڈیلی انٹر ہوتے ہیں ان کے لئے رہیشے چاہیے ایک CDA کا سیکٹر سمجھئے آپ کیونکہ CDA پروڈ اور بلکل CDA کا parking ایک سیکٹر ہے اس کے بلکل ساتھ ہی ملک یہ سوسائیٹی ہے یہاں پورے اسلامباد میں ریٹ ساب دیکھئے ایک کنال کے پلوٹ کا ریٹ منیموم 12 کروڑ سے 13 کروڑ پہ ہے اور یہاں صرف پانچ کروڑ پہ میں پلوٹ آپ کنال کا مل جاتا ہے پارک میں اور وہ بھی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ کو 25% ڈان پیمٹ پہ پوزیشن لیں اگر کمرشل کرنا ہے تو اپنے بزنس کا آغاز کریں اور 25% دے کے آپ لیونگ بھی کر سکتے ہیں اپنا گھر بنائیے اور اپنی بلنگ کو بنائیے لوگوں کو سیل کیجئے بللنس کے لیے ایک سنہری موقع میں یہ سمجھ انشاءاللہ نیکس بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم کو دنیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ میٹ انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ بیدیو میک سکتے موسیقی بیدیو لیڈیو